لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کے زمن میں آج ہم جس گناہ کبیرہ کا ذکر کریں گے اس کا تعلق نماز سے ہے نماز کے چھوڑنے والے کے لیے بھی سخت مزمت آئی ہے کہ ترک نماز کے مزمت کے تین قرآنی آیات میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں ایک تو سورہ مریم کی آیت ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف لوگا ہے کہ ان کے بعد اگر آپ اس سے پچھلی آیتیں دیکھیں تو اس میں انبیاء کرام کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت حارون علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام تو انبیاء کا ذکر ہے صدقین صالحین کا ذکر ہے اور پاک لوگوں کا مومنین کا ذکر ہے تو پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تو اس کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازِ گوا دی عباعُ الصلاح وَتَّبْعُ الشَّحْوَات اور وہ شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو پھر وہ ہوا کیا کہ وہ عن قریب دوزخ میں دوزخ کے چنگل میں پھز گئے کہ بس یہ دوزخ میں جانے والے عمل ہیں سارے کیا عمل ہے نمازوں کو چھوڑ دینا خواہشوں کے پیچھے ہونا تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا مگر وہ جو توبہ کریں اور پھر نیک عمل کریں تو یہ سورہ مریم کی آیت ہے اچھا اگلی آیت یہ سورة المعون کی آیت ہے فَوَيْنٌ لِلْمُصَلِّينَ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے کن نمازیوں کی اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں ساہون بھولے بیٹھے ہیں اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور وہ جو برتنے کی چیزیں مانگے نہیں دیتے اچھا پھر سورة المدسر کی آیت دیکھ لیں کہ جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے مَنْ سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ ہمیں بتاؤ تو صحیح تمہیں ایسا کیا کیا تھا جو جہنم میں پڑے ہو تو پتا ہے وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے لَمْ نَكُمِنَ الْمُصَلِّينَ ہم وہ بولیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اللہ اکبر سب سے پہلی بات جو ان کے موہ سے نکلے گی کہ ہم جو یہاں پھسے ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور بےہودہ بقواس جو کرتے تھے اللہ اور اس کے دین کے بارے میں اور ہم جو لغب بات کرتے تھے کفریہ کلمات کہتے تھے اور پھر ہم جو ہے مزاق اڑاتے تھے ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو مزاق اڑانے والے تھے حق کا ہم بھی مزاق اڑاتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَنُكَذِّبُ بِي يَوْمِ اور ہم ان لوگوں میں تھے جو یوم الدین کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے حَتَّى آتَانَ الْيَقِينَ اور ہمیں اب یقین تو آگیا ہے لیکن فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَتُ الشَّافِعِينَ لیکن اس دن سفارش کے کام نہ آئیں گی کیونکہ اس دن پھر سفارش انہی کے کام آئے گی جو ایمان کے ساتھ یہاں سے گئے ہیں تو یہ تو قرآن پاک کی آیتیں ہیں اچھا پھر اگر آپ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں تو جو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسے ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاح میں لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہمارے اور کفار کے درمیان فرق نماز ہے تو جس نے نماز ترک کر دی بلا شبہ اس نے کفر کیا لیکن یہ جو امام احمد ابن حمل ہے ان کے نزدیک وہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے جان بوچ کر نماز چھوڑی تو اس نے گویا کفر کیا تو وہ کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں امام احمد ابن حمل ان کی فقہ بہت سخت ہے اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کا کیونکہ وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے جان بوچ کر نماز چھوڑی تو اگر وہ اس حالت میں توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کو پھر نماز جنازہ بھی نہ پڑاؤ مسلمانوں کی طرح اس کو دفن بھی نہ کرو مسلمانی نہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو نہ دفناؤ اور ایسا شخص جو جان بوچ کے نماز چھوڑ دیتا ہے جو کفر کرتا ہے تو وہ کافر ہے تو ایسے شخص کا پھر نکا بھی نہیں رہتا اور سوچو اگر نکا نہ ہو اور پھر اولاد ہو تو پھر وہ اولاد کیا ہوگی تو امام احمد ابن حمل ان کی فہم جو ہے اس حدیث میں وہ بہت سخت ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں کفر سے مراد حتمی طور پر کفر نہیں ہے بلکہ ایمہ حنیفیہ تاریخ نماز کو سخت فاجر جانتے ہیں مگر اسلام سے خارج نہیں جانتے تو احناف کے نزدیک یا شوافع کے نزدیک یا مالکی حضرات کے نزدیک وہ فاجر تو ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا لیکن امام احمد ابن حمل اس معاملے میں بہت سخت ہیں اچھا جس کی نماز اثر فوت ہو گئی جس کی نماز اثر فوت ہو گئی اس کے عامل ضبط ہو گئے اچھا زبطی سے مراد اس کام کی برکت کا ختم ہونا ہے یا یہ مطلب کہ جو اثر چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کے لئے اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے جس سے عامل ضبط ہو جائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اثر چھوڑنا کفر ہے تو مرات المناجیح میں اس کی یہ تفصیل آتی ہے اچھا پھر اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے اللہ کی بندگی اور شرک کے درمیان فرق کیا ہے نماز کا چھوڑ دینا تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی قریب کفر ہے یا اس پر کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے یا ترک نماز سے مراد نماز کا انکار ہے یعنی نماز کا منکر تو کافر ہے جو نماز کو مانتا ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی جائے وہ تو پھر کافر ہو جو تارکِ صلاح ہے لیکن وہ منکرِ صلاح نہیں ہے تو وہ پھر کافر نہیں ہے احناف کے نسدی وہ کہتے ہیں وہ تارکِ صلاح ہے وہ فاجر ہے پر کافر نہیں ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھا پہلی جو حدیث میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ جس کی نمازِ عصر فوت ہو گئی اس کی عمل ضبط ہو گئے تو بخاری شریف میں کتاب مواقیت الصلاح میں آتی ہے اچھا جو دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان فرق نماز فرق کیا ہے نماز چھوڑ دینا ہے تو یہ امام مسلم حدیث لے کے آئے ہیں کتابِ ایمان میں ذرا غور کریں کس باپ کے تحت لے کے آئے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ جس نے جان بوچھ کر نماز کو ترک کیا تو بلا شبا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے یعنی بے نمازی اللہ کی امن و امان میں نہیں رہتا نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے مرت وقت خرابی خاتمے سے قبر کی امتحان میں فیل ہونے سے حشر میں مسئبتوں سے اس کو اللہ عزوجل امن میں رکھتے ہیں تو مرات المناجح میں اس کی یہ تفصیل آتی ہے تفصیل آتی ہے اس حدیث کو معجم الكبیر میں روایت کیا گیا ہے اچھا اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ آپ کا قول ہے کہ جس نے نماز زائع کی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم نقع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں یہ ان کا قول ہے تابعی اور صحابہ ان کی اقوال بھی علماء محدثین جو ہیں یہ حدیثوں کی کتاب میں جمع کرتے ہیں اور بعض حدیثوں کی کتابیں تو صرف ان کی اقوال پر لکھی جاتی ہیں اور انہیں آثار کہتے ہیں یا اثر کہتے ہیں اچھا جس وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نقعی جس نے نماز کو ترک کیا بلا شبہ اس نے کفر کیا اچھا اسی طرح حضرت سیدنا ایوب سختیانی ان سے بھی اسی طرح کا ایک قول مروی ہے اچھا اسی طرح سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے مروی ہے کہ صحابہ اکرام آمال میں سے نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی عمل کو کفر نہیں خیال کرتے تھے ابن حضم کا قول ہے کہ شرک کے بعد نماز کو وقت پر نہ پڑھنے اور کسی مومن کو نہ حق قتل کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں تو یہ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی میں نے آپ کے سامنے یہاں کچھ جمع کر دیئے اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے آمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر یہ درست ہوئی تو اس نے فلاو کامیابی پائی اور اس میں کمی ہوئی تو وہ نامراد ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا تو اس کو امام ترمیزی نے کتاب الصلاح میں نقل کیا ہے اس روایت کو امام ترمیزی نے کہا کہ ہذا حدیث الحسن یہ درجہ حسن کی حدیث ہے اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ کے نماز قائم کریں اور وہ یہ کہ زکاة دیں جب یہ کر لیں گے مجھ سے اپنے خون و مال بچا لیں گے سوائے اسلامی حق کے اور ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمہ ہے یعنی کہ اگر کوئی زبانی کلامی ہی نماز ادا کرے زکاة دے تو اس سے پھر ہم جہاد نہیں کریں گے بے شک وہ عملا تو نہیں بلکہ اندر سے منافق ہو عقیدتا منافق ہو لیکن دل کا حال تو اللہ کے ذوہ کوئی نہیں جانتا تو اس لئے ہم اس کو پھر صدا نہیں دیں گے اس سے جہاد نہیں کریں گے تو میرات المناجیح میں یوں ہی آتا ہے اچھا یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اچھا حدیث شریف جو اگلی میں آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ حدیث پچھلی والی جو ہے وہ بھی بخاری کی حدیث ہے اچھا اب جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے ڈریے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تیری ہلاکت ہو کیا میں اہل زمین میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا حق دار نہیں ہوں یعنی یہ ایسا شخص تھا جو گستاخ رسول تھا ایسا شخص تھا جو خارجی تھا خوارج میں سے تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا بات کرتا ہے کیا اللہ کی زمین میں کوئی اس سے زیادہ حق رکھتا ہے مجھ سے زیادہ کہ اللہ سے میں تقوی اختیار کروں حضرت خالد ابن ورید نے ارس کیا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے میں اس کی گردن مارت ہوں یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں کہ ہو سکتا یہ نماز پڑھتا ہو گستاخ تو ہے لیکن ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو تو بخاری میں کتاب المغازی میں یہ آتی ہے باب اس پہ پورا باندھا گیا ہے تو بارحال تو یہ حدیث بھی ایک ہمارے سامنے ہے اچھا جو یہ حدیث ہے نا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے زیاد کروں اس کا یہ مظلم نہیں ہے کہ حضور یہاں پہ معاذ اللہ معاذ اللہ بات بات پر صحابہ کوئی تلواریں نکالنے کا حکم دیتے تھے سیرت النبی کے سارے دروس میں میں نے آپ کو یہی تعلیم دی ہے اور یہی حق بھی ہے کہ حضور نے ایک دفعہ بھی تلوار بلند نہیں کی خود سے ہمیشہ آپ کی تلوار دفعہ میں بلند ہوئی ہے اور اگر تلوار جب دفعہ میں بھی بلند کی ہے تو پہلے اپنے جرنیلوں کو یہی کہا ہے اچھا تو ہمیشہ دوسروں کی طرف سے پہل ہوتی تھی حضور نے کبھی پہل نہیں کی کبھی پہل نہیں کی اور پھر بھی حضور صحابہ کو حکم دیتے تھے جب میدان جنگ میں پہنچو تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے جنگ نہ کرنا اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو پھر دوسری بات کرنا یعنی آخری چیز ہو لڑنا لڑنا پہلی چیز نہ ہو تم بے شک طاقتور ہو لیکن اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم لوگوں کو ماریں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بلائیں اور اللہ کے رسولوں کا یہی کام ہوتا ہے یہ تو آج کل کا پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے اور ہمارا بھی ایک عجیب طبقہ ہے جو اس قسم کے خیالات کے ساتھ پروان چڑھایا گیا ہے کہ وہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے تو اب وہ میسج یہی دیتے ہیں کہ یہ لڑنے وڑنے والے لوگ ہیں شاید حالانکہ دین کا کبھی بھی یہ میسج نہیں رہا اور ہمیں تو مجھے لگتا ہے کہ بازابتہ طور پر کسی سازش کے تحت کسی سازش کے تحت ایک جنریشنز ایسی پیدا کی گئی ہیں جنہیں ذہنی طور پر اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ بات بات پر بگڑ جاتے ہیں حالانکہ یہ کبھی طریقہ نہ رہا نہ انبیاء اکرام کا نہ اصحاب رسول کا اب دیکھیں نہ ایک بچے کو اسلامیات میں پڑھایا ہی جائے ہم کو یاد ہے اسلامیات کی کتاب ہم نے جو پڑھنی شروع کی تو وہ پانچویں چھٹی جماعت سے لے کے انٹر تک وہی ایک سب سے پتلی کتاب اسلامیات کی ہوتی تھی اس کے اندر مکارے میں اخلاق پڑھائے جاتے تھے امپلیمنٹیشنز کوئی نہیں ہوتی تھی صرف ٹیکسٹ ہوتا تھا عملی جامعہ نہ ٹیچرز پہناتے تھے نہ کوئی اور پہناتا تھا اسلامیات کا ٹیچر سب سے سخت ترین آدمی ہوتا تھا جو غصے میں بھی آ جاتا تھا سزائیں بھی دیتا تھا مارتا بھی تھا اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اسلامیات کی اتنی پتلی سی کتاب ہفتے میں ایک دفعہ اس کی کلاس بس اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے اندر آپ پڑھا کیا رہے ہیں اوہ جو آپ نے شروع کیا نا ہر سال غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ خندق فتح مکہ اور غزوہ تبوک معلوم یہ ہوتا تھا کہ حضور مدنی زندگی میں صرف لڑتے ہی رہے معاذ اللہ یعنی یہ کسی کسی تھوڑ پروسس کے تحت لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کیا گیا ایک زمانے میں ایٹیز میں نائنٹیز میں تعلیم چینج کی گئی حالانکہ اس طرح کا رجحان نہیں ہونا چاہیے تھا حضور کی ازواجی زندگی پڑھانی چاہیے تھی ہمیں یہ تو بتانے چاہیے تھے کہ بھائی وضو کے جو ہے یہ جو ہے فرائض کیا ہوتے ہیں غصل کب واجب ہوتا ہے خانگی زندگی میں کیسے رہنا چاہیے بھائیوں کے کیا اصول ہوتے ہیں کیا اسلوب ہوتے ہیں کیا حقوق ہوتے ہیں بہنوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں ماباب کے ساتھ چچا کے ساتھ چایا کے ساتھ پھپی کے ساتھ خالہ کے ساتھ حضور کا کیا عمل رہا حضور سسرال کے ساتھ کیسا رہتے تھے بیویوں کے ساتھ کیسا سروق کرنا چاہیے یہ کوئی نہیں پڑھاتا مقارم اخلاف پہ بات ہی نہیں ہوتی موٹی موٹی باتیں پڑھائیں ہر سال وہی پڑھاتے رہتے ہیں ہر سال وہی پڑھاتے رہتے ہیں یعنی اب سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے ساتھ کھیل کیا انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ ایک پوری ان کے پاس جنریشن ہے اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں لیکن نہیں چڑھاتے ہیں اس کا مائنڈ بنا سکتے ہیں لیکن نہیں بناتے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب بھی وقت ہے دیکھو غور کرو کہ وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا رُسَّلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو رحمت بنا کہ بھیجا ہے وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ اخلاق کے سب سے عالی مدارج پر فائز ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین مثال موجود ہے بہترین عثمہ موجود ہے اب پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو مقام ہے کیا ہمیں وہ پڑھایا گیا ہے ہم وہ پڑھ کے بڑھے ہوئے ہیں خدا کی قسم اگر صحیح معنوں میں دین پڑھایا جاتا تو آج کا مسلمان منا ہوتا جو ہے اور ہم خود بھی نہیں پڑھتے کسی کو کیا کہنا ہم خود بھی تو نہیں پڑھتے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اللہ نے ہمیں فہم دی ہے آج تو ٹیکنالوجی موجود ہے گھر گھر میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس سمارٹ فونز موجود ہیں کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو سمارٹ فون پہ کتابیں ڈاؤنلوڈ کر کے کتاب پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں پڑھ سکتے ہیں نا جس کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے جس کو نہیں آتا وہ کم سے کم تعلیم سنتو سکتا ہے اور پڑھنے کی کوشش تو کر سکتا ہے یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم پر علم نہیں پہنچا اب تو ایسا زبانہ ہے کہ بابا علم ہر جگہ ہے ہاں آپ کو ایک اصول بتا دیا ہے میں نے ان لوگوں سے بچوں جو لڑاتے ہیں بس ان لوگوں سے بچوں جو منفی نیگٹیف تھوٹ آپ کو دیتے ہیں ان لوگوں سے بچوں جو آپ کو غصہ کراتے ہیں ان لوگوں سے بچوں جو یہ مناظر شناظروں میں پڑھے رہتے ہیں ان کے بعد سارا دین یہ مناظرہ ہے بس دوسرے کی پارٹی کو گرا دیا اور بس عملی جامعہ دین کا عملی جامعہ آگے بڑھنا ہے کیسے بڑھو گے اللہ نے ہمیں خلیفت الارد بنایا ہے ہم تو بھیکاری بن گئے ہیں کشکول لے کے کھڑے ہیں تو کشکول جو لے کے کھڑا ہو اور بھیک مانگ رہا ہو اس کی عزت نہیں ہوتی میرا بھائی چاہے ہمارے پاس تیل کے کوئے ہو لیکن لے کے تو کشکول بیٹھے ہیں نا ہم لے کے تو کشکول بیٹھے ہیں بھیکاری کو جس کو دیا جاتا ہے اس کی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں ایک زمانہ تھا جب ہم دیتے تھے آج ہم بس لیتے ہیں تو بس لینے والوں دیکھیں نا ہماری رشتداروں میں کچھ ہوتے ہیں نا جو جن کو بس لینا آتا ہے ان کو پھر آپ عزت نہیں کرتے ان سے کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھتا ان کی کوئی ان کے پاس وہ توقیر نہیں ہوتی ان کی جو دینے والے کی ہوتی ہے تو سوچیں ذرا اس بارے میں میرا بھائی سوچیں کہ اللہ عز و جل کا جو صحیح دین ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں وہ رب جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو کریم ہے جو رعوف ہے جو قتوس ہے اس کے بندے ہم کہیں سے نظر آتے ہیں کہیں سے کوئی جھلک نظر آتی ہے اس کے بندوں کی کہیں سے رحمانیت تفقتی ہے ہم کہیں ہم کسی پہ رحم و کرم کرنے والے ہیں یا ہم ٹوٹ کے چیڑ پھاڑ کے درندے بنے ہوئے ہیں ہم دین کو بیچ رہے ہیں یا دین سے عمل کر رہے ہیں ہم دکانے چلا رہے ہیں یا دین کو اللہ کا پھیلا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے خون کے آنسو رونے کے علاوہ سمجھ نہیں آتا بندہ کیا کریں اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن کیا کریں میرے جیسے گناہکار آدمی کی زبان بھی گندی ہے عمل بھی دھیلے کا نہیں ہے بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اللہ ہم سب کی حال پہ رحم کرے قارون و فرون و حامان ہو یا ابی عبی ابن خلف ہو ایسا لوگوں سے اللہ بچائے یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ حشر بھی نہ کرے حضرتنا سیدنا امام احمد ابنی مسند میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور دلیل اور نجات کا باعث نہیں ہوگی اور وہ بروز قیامت قارون و فرون و حامان و عبی ابن خلف کے ساتھ ہوگا بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز ترک کرنے والا ان چار فرون و قارون و حامان و عبی ابن خلف کے ساتھ اس لئے اٹھایا جائے گا کہ وہ اپنے مال حکمرانی وزارت اور زدارت کے باعث نماز کو چھوڑے بیٹھے تھے اگر اس نے اپنے مال میں مصروف ہونے کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا حکمرانی کے سبب نماز چھوڑی تو فرون کے ساتھ ہوگا وزارت کے سبب نماز چھوڑی تو حامان کے ساتھ ہوگا اور اگر تجارت کے سبب نماز چھوڑی تو حشر بکہ مقرمہ کے اس بہت بڑے کافر تاجر عبی ابن خلف کے ساتھ ہوگا جو عمیہ ابن خلف کا بھائی تھا جو حضرت بلال کو سزائے دیا کرتا تھا تو اس کی بعض علماء نے یوں تفصیل بیان کی ہے جیسا کہ کتابوں میں آتی ہے اور اس روایت کو مسند امام احمد میں امام احمد نے روایت کیا ہے تو اب اس بات کو بھی سامنے رکھے اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت سیدنا معاس سے ارشاد ہے کہ حضرت معاس سے فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفی اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے یہ روایات تاریخ نماز کی کفر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں حالانکہ وقت گزار کر نماز پڑھنے والا اور کسی بھی ایک نماز کو چھوڑنے والا شخص کبیرہ کا مرتقب ہے اور زنا کرنے اور چوری کرنے والے کی طرح ہے کیونکہ کسی بھی ایک نماز کو ترک کرنا یا اسے قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور جو یہ فیل بار بار کرے وہ ایسے لوگوں میں ہیں جو اہلِ قبائر میں سے ہیں مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے لہٰذا جو نماز ترک کرنے پر اسرار کرے وہ نقصان اٹھانے والے بدبخت مجرموں میں سے ہے کافر نہیں ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے ہم اس کو تو بارحال یہ کچھ تفصیلات تھیں جو اس زمن میں میں نے آپ کے سامنے جمع کی اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وما علینا اللہ البلاغ